موسیقی 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 اب آتے ہیں کیوائیسی پر تو کیوائیسی کے لیے آپ نے جسٹس کی ایپ جو ہے نا وہ دوستو اوپن کر لینی ہے اب آپ نے ابھی تک اگر اپلائے نہیں کیا یا کیوائیسی پرفارم کر دی آپ کو اس کا ریپلائے نہیں آرہا یا آپ کے پاس سلوٹ ہی نہیں آیا تو سارے اپشنز یہاں پر موجود ہیں ایک ہی چیز کے اندر تھوڑا غور سے دیکھنے کی کوشش کیجئے گا اگر یہ پورا پروسس آپ صحیح سے سمجھ گیا تو آپ یہاں پر جو ہے نا وہ ٹاپ پر آ سکتے ہیں اس کے لیے ایپ اوپن کر لیں اور ٹاپ پر آپ کو یہ جو تھری ڈاٹ نظر آرہے یہاں پر آپ کلک کر دیں کلک کرنے کے بعد آپ یہاں پر دوستو آ جائیں سپورٹ پورٹل پر یہ جو لاسٹ والے آپشن ہے اس میں تھرڈ نمبر پر آتا ہے مضبط سپورٹ پورٹل پر آپ کلک کریں گے یہ کھل جائے گا جیسے یہ کھلتا ہے تو تھوڑا اس کو سکرول ڈاؤن کریں نیچے ڈیفرنٹ آپشن آپ کو یہاں پر نظر آتے ہیں اس میں سے کیسی ای میل ریکویسٹ پر آپ کلک کر دیں مضبط کوئی بھی اور آپشن یہاں پر آپ نے کلک نہیں کرنا یہ دیکھ لیں تو یہاں جو انسٹرکشنز لکھی ہوئی ہیں وہ یہ کہ کیسی سلوٹ اسائنمنٹ ور پریویسلی انویٹیشن بیس ایز آف مارچ فورٹین پہلی بات جو یہاں پر یہ لکھ رہا ہے نا وہ یہ کہ پائے براؤزر میں یہ پروسس جو یہاں پر لکھا ہوا ہے وہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں ٹھیک ہے وہ بھی آپ وہاں پر اگر کر چکے پھر بھی نہیں ہو رہا تو یہاں پر آپ آ جائیں ادروائز وہ آپشن آپ پہلے ضرور کر لیں کیونکہ وہ نیو ہے ٹھیک ہے وہ یہاں پر آپ کو یہ انسٹرکٹ کر رہے ہیں کہ وہاں پر آپ چلے جائیں اچھا اس میں باقی ساری چیزوں کو چھوڑ دیں آپ آ جائیں نیچے ٹھیک ہے آپ نے یہاں پر کیا کرنا ہے کہ ایمیل اپنی جو ہے نا وہ آپ نے دینی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پائے نیٹورک کا آپ کا جو یوزر نیم ہے وہ اس میں جو ٹاپ والے ٹو باکسز آپ کو نظر آ رہے ہیں ان میں آپ نے دے دینا ہے اس کے بعد ہے ویریفیکیشن میتھرڈ آپ کا جو ہے نا وہ کیا تھا ٹھیک ہے ویریفیکیشن میتھرڈ کے لیے فون نمبر تھا فیس بک تھا ایمیل تھا انویریفائیر آئی کینٹ ریمیمبر جو بھی سین ہے وہ آپ یہاں پر اس طرح سے کلک کر دیں یہ دیکھیں فر ایکزمپل آپ نے فون نمبر سے کیا تھا تو فون نمبر و بر کلک کر دیں اگر آپ نے فیس بک سے کیا تھا وہ اگر دونوں سے کیا تھا تو دو ٹھیک ہے یہ سارے کر دیں اس کے بعد نیچے آ جائے remember password پاسورٹ اگر آپ کے پاس ہے تو yes آپ یہاں پر yes پر کلک کر دیں فار ایکزمپل یس آپ نے کر دیا ٹھیک ہے یہ مطلب میں کرتا جا رہا ہوں میری تو کیوائیسی آلریڈی ہو چکی ہے لیکن میں آپ کے لئے کر رہا ہوں آپ نے یہ ساری چیزوں کو آ کر کس طرح سے دیکھنا ہے اچھا what is your country of residency آپ یہاں پر رہتے ہیں وہ country کیا ہے تو وہ آپ نے یہاں پر fill کر دینا ہے اس کے بعد انڈروائیڈ اور آئی او ایس ہے کیا ہے آپ نے فار ایکزمپل یہاں پر انڈروائیڈ پر کلک کر دیا اس کے بعد اسپیسیفک او ایس ورژن کون سا ورژن وغیرہ ہے وہ آپ یہاں پر لکھ دیں اس کے بعد ہے آپ یہاں پر دیکھیں کہ فون بیزڈ ان موڈل مطلب وہ آپ یہاں پر موڈل وغیرہ لکھ دیں اس کے بعد مطلب آپ وہاں پر ایکسیس نہیں کر رہے کر سکتے تو وہ کر دیں وہ وہاں پر آپ کو جو سیند چل رہا ہے وہ یہاں پر اگر ایسا کچھ ہے پائی براؤزر میں آپ کیوائیسی کی ایپ جو وہ نہیں کھول پا رہے تو اس پر کلک کر دیں اگر آپ کے پاس یہ ہے کہ بھئی سلاٹ اویلیبل نہیں ہے تو یہاں پر آپ کلک کر دیں اگر اس طرح کا کوئی ایشو نہیں ہے تو نن پر کلک کر دیں اس کے بعد اپلیکیشن ایشو اگر آپ وہاں پر ڈال رہے ہیں تو آپ کے ساتھ کوئی ایشو آ رہا ہے اب یہاں پر تھوڑا سمجھ دیں میری بات کو بہت سارے دوستوں کے نیم چینجنگ وغیرہ کے ایشوز ہیں تو وہ وہاں پر یہ بلب اپلائے کر کے چک کر کے دیکھ لیں اس کے بعد ہے ایشو ملکہ بلاسٹ میں جا کر سب میٹ پر کلک کرتے ہیں تو کوئی ایشو ہے تو وہ آپ کر دیں ریسیو سمتھنگ وینٹ رانگ اس طرح کا کوئی اپشن آتا ہے تو یہاں پر آپ نے کلک کر دینا ہے کنسرن اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کی جو ڈیٹا ہے اس کی سیکیوریڈی کا کوئی ایشو ہے کہ یہ ادھر سے ادھر کوئی سین ہو جائے گا تو آپ نے یہاں پر کلک کر دینا ہے سمپل ہے تو یہ مطلب پوری ڈیٹیل ہے یہاں پر ریکویسٹ فار یور پنڈنگ کیوائیسی اپلیکیشن اگر آپ کی پنڈنگ میں ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں پر کیا ہے اگر رونگ ہو گیا ہے تو پھر آپ نے وہ کرنا ہے مطلب اس میں کوئی ڈیفرنڈ ہے تو وہ یہاں پر آپ نے سیکیوریڈ نمبر پر کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ یہاں پر آپ دیکھ لیں ٹھیک اس طرح سے کرنا ہوگا اس کے بعد تو یہاں پر کلک کر دیں اس طرح کی ڈیفرنڈ چیزیں ہیں یہ میں سارا پڑھ کے وہ آپ کو نہیں دکھا رہا اگر آپ نے رونگ ڈیٹا ڈال دیا تو یہ سیکیوریڈ لاسٹ والا اپشن ہے اور ادھر ہے اور کوئی ایشو ہے تو ادھر پر اس کے بعد ہے ویلیڈیشن وین ریویوئنگ کے ویسے اپلیکیشن فرم ادھر ملکہ ویلیڈیشن جب اور کرتے ہیں تو پھر آپ کے ساتھ وہاں پر کوئی ایشو ہے تو پھر یہاں پر آپ نے کلک کر دینا ہے the user can not submit its validation error something went wrong please try again تو یہاں پر کلک کر دیں اس طرح کا کوئی option ہے ٹھیک ہے i used to have access a validation but can not access anymore ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کلک کر دیں یہ different اس طرح کی option ہے آپ یہاں پر کلک کریں اور description اچھا last والا بھی بتا دیتا ہوں other i want to leave comment not directly related to application and validation مطلب اگر آپ کوئی اپنی حساب سے کوئی سین یہاں پر لکھ کر ان کو بتانا چاہتے ہیں تو یہاں پر بتائیں ٹھیک ہے یہ سارا آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں documents جیس option ہے اس کے بعد آپ نے send پر just کلک کر دینا ہے آپ نے پوری ڈیٹا صحیح سے بھری ہوگی email اپنا نام وغیرہ ہر چیز تو یہاں پر صحیح سے آپ جو ہے وہ send اس کو کر سکتے ہیں ان کے پاس application آپ کی چلی جائے گی یہ ایک simple طریقہ تھا جو کہ آپ نے یہاں پر apply کر کے دیکھ لینا ہے اس کو check کر لینا ہے یہاں سے بھی مطلب کوئی جگہ کوئی رستہ ہم نے نہیں چھوڑنا ٹھیک ہے یہ آپ نے کر لینا ہے اب آتے ہیں prize پر تو prize کی بات دوستو یہ ہے کہ مطلب ہر ایک ویڈیو کے اندر میں prize پر بات کر رہا ہوں بہت سارے دوستو یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائیہ ایک ہی بات آپ ہر ویڈیو میں کہتے ہیں آپ ایک ہی بات سننا چاہتے تو مجھے کرنی پڑے گی نا دوستو ظاہر سی بات ہے آپ ہو یا میں ہوں prize کے لیے تو سارا کچھ کر رہے ہیں اگر ہمیں کچھ آسرہ ہی نہ ہو پائی سے تو بھائیہ روز روز کون کلک کرتا ہے اور مجھے آسرہ نہ ہو تو میں ویڈیوز ہی کیوں بناوں میں ریفرلز ہی کیوں بناوں اور میں پائی کی مائننگ بھی کیوں کروں مجھے بھی آسرہ ہے آپ کو بھی ہے تو تب ہی کرتے ہیں اور وہ آسرہ ظاہر سی بات ہے prize سے ہے prize کے لیے بات کرنا بہت ہی important ہے آپ کے لیے کچھ چیزیں سمجھنا بہت ضروری ہے اچھا سمجھنے کی بات کیا ہے کہ دوستو once again crypto کے لیے یہ ہے کہ اس کا prize کہاں سے کہاں جا سکتا ہے آپ پہلے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اس کے fundamentals کتنے اچھے ہیں fundamental سمجھا دوں دوستو کہ جو بھی blockchain ہے اس کا real use case کیا ہے اس کا user base کیا ہے کہاں کہاں پر وہ use ہو رہا ہے اس کی total supply کیا ہے market کے اندر اس وقت circulation میں کتنے token ہیں ابھی باقی بعد میں کتنے آنے والے ہیں یہ ساری چیزیں مل کر جو ہے نا وہ prize بناتی ہیں اچھا last میں آ کر یہ بنتا ہے کہ market conditions کیا ہیں ہم نے دیکھا کہ meme coins کی کوئی بھی utility نہیں تھی just ایک hype کے طور پر وہ آئے اور ان کے prize کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا ہے اچھا خاصا return دے کر لوگوں کو وہ چلے گیا اور market سے بلکل dead بھی ہو گئے لیکن بہت سارے دوستوں کو وہاں سے اچھے returns بھی ملے کچھ لوگ وہاں سے loss میں بھی گئے یہ سارا کچھ buy network کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے یہاں پر بہت زیادہ prize possible ہی بن سکتا ہے one thousand dollar بھی بن سکتا ہے one hundred dollar بھی بن سکتا ہے دوستو اور ایک وقت کے بعد دس پندرہ بیس چالیس سال کے بعد ایک لاکھ ڈالر تک بھی possible ہی جا سکتا ہے اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ممکن نہیں ہے ممکن ہے یہ بات الگ ہے کہ تب آپ نہ ہو اچھا بہت سارے دوست کہتے ہیں کہ جب ہم نہیں ہوں گے تو پھر فائدہ گیا بھئیہ plots بھی ہم ایسے لے لیتے ہیں بینگلوز بھی لے لیتے ہیں ہم سوچتے ہیں insurance policies رکھتے ہیں کہ اگلوں کو کام آئے گی جو ہمارے بعد یہاں پر ہمارے بچے ہوں گے تو یہاں پر کرپٹوز بھی کچھ اس طرح کے assets ہیں جو کہ شاید آپ کے لیے نہ ہو لیکن آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے کام آ جائے اگر long term holding آپ کرنا چاہتے ہیں otherwise trade وغیرہ کر کے بھی آپ یہاں سے اپنے profits بنا سکتے ہیں I hope دوستو ویڈیو آپ کو ضرور اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو لائک کریں کمیٹ کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر کے بال آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ میں اور آپ پپس میں جڑی رہیں take care اللہ حافظ